اچھا شوہر حضور بخار جان لے واہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بخار میری جان لے لے گا اب میں بچ نہیں پاؤں گی حضور آپ سے چادر مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی چادر رحمت سے ہی مجھے کفن دیا جائے اللہ اکبر کسی شوہر کے بارے میں کسی بیوی کی اس سے بڑی گواہی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہو کہ اگر مجھے کفن کے لئے میرے شوہر کی چادر مل جائے تو میری بخشش کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے جوانو سنو یہ میرے حضور علیہ السلام کی زندگی کا حسن ہے جو نکھر کے سامنے آ رہا ہے میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور ہم پر بیویوں کے کیا حقوق ہیں فرمایا جب تم خود کھو انہی بھی کھلاؤ خود پہنو انہی بھی پہناؤ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیویوں کے چہروں پر مت مارا کرو اور ہاں انہی برا بھلا بھی نہ کہا کرو اگر کوئی نرازگی کی بات ہو جائے تو بیوی کو بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر بھی نہ نکالا کرو یہ بھی میرے معاشرے کا ایک گندہ روک بن گیا ہے ہم لاکھوں سنا دیں تو کوئی بات نہیں اگر بیوی ایک بھی سنا دے تو ہماری زبان پر فوراں یہی جملہ آتا ہے کہ بکواس بند کر اگر زیادہ بات کی تو پرچے ہاتھ میں پکڑا کر گیر سے باہر نکال دوں گا نہ میاں نہ جس خاتون کو میرے نبی نے خود عزت دی ہے جس عورت کو میرے نبی نے خود عزت دی ہے اس کی اگر عزت نہیں کر سکتا تو نہ کر اس کو بے عزت تو نہ کر ایک بزرگ کے پاس اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا حضرت میری بیوی کے اندر یہ ایک خامی ہے اس خامی کی وجہ سے میری بیوی مجھے اچھی نہیں لگتی بزرگ نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا ہے شادی کو کہا جی دس سال ہو گئے ہیں بزرگ کہنے لگا اچھا اس کے اندر ایک خامی ہے جس کی وجہ سے وہ تجھے اچھی نہیں لگتی کہا جی بزرگ نے کہا بھائی پھر مجھے بتایا جائے کہ تیرے گھر سے باہر نکلنے کے بعد تیرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرتی اس نے کہا جی میری بیوی کرتی کہا تیرے کپڑے کون دھوتی کہا جی میری بیوی دھوتی تیرے گھر کی صفائی ستھرائی تیرے برتن کون مانجتی ہے کہا جی وہ بھی میری بیوی ہی مانجتی ہے تیرے کپڑے کون دھوتی ہے تیرے جوتا پالش کون کرتی ہے کہا جی یہ سب کچھ میری بیوی ہی کرتی ہے یہ سننے کے بعد بزرگ بولا بھائی افسوس کی بات ہے کہ اس کی اندر ہزاروں خوبیاں ہیں ہزاروں اگر ایک خامی تیرے سامنے آ بھی گئی ہے تو اس کی ہزاروں خوبیوں پر پانی پھیرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیویوں کو برا بھلا مت کہا کرو بیویوں کو گالیاں نہ دیا کرو ان کی اصلاح کیا کرو اگر کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو ان کی اصلاح کر لیا کرو عورت پسلی کی ہڈیوں کی طرح ہیں اگر تم اسے بالکل سیتھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی طلاق کی نوبت آ پہنچے گی پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم عورتوں سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہو اگر تم اپنی بیویوں سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر ان کی خوبیوں سے فیدہ اٹھاؤ یعنی بیوی کے خوبیاں بیان کیا کرو بیوی کی تعریف بیان کیا کرو بیوی شوہر کے ہمراہ کبھی بھی ہار نہیں مانتی چاہے کتنے ہی برے حالات پیش کیوں نہ آ جائیں بیوی ہمیشہ شوہر کے ساتھ مل کر حالات کا سامنا کرتی ہے شوہر کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر حالات کا مقابلہ کرتی ہے اے کبھی نہ ہارنے والی عورت کا ساتھ جب شوہر سے چھوٹ جاتا ہے تو کبھی نہ تھکنے والی عورت آخر تھک کر بیٹھ ہی جاتی ہے ہار ہی جاتی ہے میری حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بیوی میں اگر ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی بھی ہے اپنی بیوی کی اچھائی دیکھ کر بیوی کو ماف کر دیا کرو اچھا کون سی اچھائی ہے بیوی میں میری حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت شوہر کے ایمان کی حفاظت میں بہترین مددگار ہے یہی عورت میں اچھائی ہے ورنہ شوہر بیوی کے بغیر کسی گناہ میں مبتلا ہو کر ایمان کا نقصان کر دے تو آخرت برباد ہو گئی نا فرمایا اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی ہے اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آئیے بیوی کو عزت دو بیوی کو عزت دو اس لیے کہ پوری کائنات میں پوری دنیا میں مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے والا اور کوئی نہیں ہوتا اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیا کرو کیونکہ عورت کی دنیا بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے بیوی کی دنیا بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے وہ دنیا اپنے شوہر سے ہی شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پہ ہی ختم ہوتی ہے آج تو معاشرے کا روگ یہ بھی بن گیا ہے آج کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ جی عورت زبان دراز تھی عورت بدتمیز تھی عورت یہ تھی عورت وہ تھی مجھے بتاؤ کیا کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لئے جاہل آدمی کے ساتھ رہنا گوارہ نہیں کرتی تھی کیا آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ مار پیٹ کو اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی اس لئے بغاوت کر کے گھر چھوڑ کے چلی گئی کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت اپنا قیمتی گھر چھوڑ کے چلی گئی کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نہ اس لئے کہ آج کا انسان یہ کہا ہے لیکن اپنے گیریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہیں یا نہیں میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں انسان نے کوئل سے پچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا چاہتا پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پچھا اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا چاہتا پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا پچھنے لگا اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تینوں بول اٹھائے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب بھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا اچھا ہوتا آخر میں میں اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو ایک اہم میسج دے کے جاؤں گا میسج تو بہت ہی کروا ہے تھوڑا برداست کرنے کی حمت رکھنا پردہ کیا کر میری بہن ہجاب کر کے باہر نکلی کر خدا نہ کرے اگر تیرے اوپر کوئی بھی گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا تُو کسی خاتے کی نہیں رہے گی اگر گندی مکھی بیٹھ گئی تیرے جسم پر تو یاد رکھنا معاشرے میں کوئی بھی تجھے قبول کرنے کو تیار نہ ہوگا میری بہن تو جانتی نہیں ہے کہ غلاف جب بھی چڑتا ہے بیت اللہ پہ ہی چڑتا ہے غلاف جب بھی چڑتا ہے قرآن پہ ہی چڑتا ہے جب بھی چڑتا ہے قیمتی چیز پہ ہی چڑتا ہے میری بہن اگر تو بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہے پھر آپ پردے کے اندر چھپ جا غلاف کے اندر چھپ جا جب تو پردے کے اندر چھپ گئی تو پھر تیری قیمت بڑھ جائے گی جب تو غلاف کے اندر چھپ گئی جب تو پردے کے اندر چھپ گئی تو دنیا تو دنیا رہی اللہ کی نظروں کے سامنے بھی تیری قیمت بڑھ جائے گی میرے قریم نبی نے تجھے قیمتی کہا ہے قیمتی تو قیمتی ہے اگر تو پردے میں رہے تو تو قیمتی ہے اگر تو غلاف میں رہے تو تو قیمتی ہے اگر تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہے تو جب تو ان تینوں چیزوں سے باہر نکل گئی جب تو پردے سے باہر نکل گئی غلاف سے باہر نکل گئی چار دیواری سے باہر نکل گئی تو یاد رکھنا پھر تیری معاشرے میں کوئی بھی قیمت نہیں رہے گی معاشرے میں تیری کوئی عزت نہیں رہے گی میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل دیتی اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے تیرے ہی دم سے کائنات کے اندر حسن ہے تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا جب ماں عمر خیر جیسی تھیں تو بیٹے غنس آزم جیسے جنم لیا کرتے تھے جب ماں سیدہ فاطمہ تو زہرہ جیسی تھیں تو بیٹے امام حسن امام حسین جیسے پیدا ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے مردوں کو بڑی فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے ہر عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے خامد کا حکم مانے وہ اپنے خامد کی اطاعت کرے تلکہ عورت کے لئے اپنے خامد کو راضی رکھنا اپنے شوہر کو راضی رکھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے یہ بہت بڑا سواب ہے اس لئے بہترین بیوی ہے وہ بہترین بیوی ہے وہ جو ہر حال میں ہر لحاظ سے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی اپنے شوہر کے احکامات کی پیروی کرتی ہے اچھی بیوی ہے وہ نیک بیوی ہے وہ جو خود کو تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو ہمیشہ آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے جو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر ہی سبر کر کے وقت گزارے زندگی گزارے ایسی بیوی بہترین بیوی نیک بیوی کی بہترین بیوی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جو اللہ رزق پہنچا دے اس پر راضی ہو جائے اپنے شوہر سے زیادہ پیسوں کا مطالبہ نہ کرے زیادہ ضرورتوں کا مطالبہ نہ کرے وہ بہترین بیوی ہے وہ نیک سیرت بیوی ہے جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی پر نگاہ نہ ڈالے اور کسی غیر مرد کی نگاہ کو اپنے اوپر نہ پڑھنے دے بہترین بیوی ہی وہ یعنی شرعی پردے کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کرے اور مشکل وقت میں اپنی جانی اور مالی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے ایسی بیوی بہترین بیوی ہے ایسی بیوی نیک بیوی ہے شوہر کے مال مکان سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے وہ بہترین بیوی ہے وہ نیک بیوی ہے اور سنو بہترین بیویوں کی خوبیوں میں ایک یہ خوبی بھی شامل ہے کہ اسی اسلام کی بنیادی تعلیم سے مکمل طور پر واقفیت حاصل ہو اور حقوق اللہ حقوق العباد کو احسن طریقے سے سرانجام دیتی ہے ایسی بیوی نیک بیوی ہے ایسی بیوی بہترین بیوی ہے جس بیوی سے شوہر کو سکھ چین راحت آرام اور سکون حاصل ہو ایسی بیوی بہترین بیوی ہے قرآن مجید میں مرد کی فضیلت کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنی کمائی سے عورت کی ہر لحاظ سے کفالت کرتا ہے اور عورت پر بے دریغ دولت خرچ کرتا ہے عورت کو بیرونی طاقتوں ظلم و ستم سے بچاتا ہے اس لئے شوہر کو برتری حاصل ہے عورتیں در اصل انسانی جن سے ہی سے پیدا کی گئی ہیں اور مردوں کی دل جوئی کے لئے ہی بنائی گئی ہیں کہ مردوں کو ان سے محبت اور سکون حاصل ہو لذت حاصل ہو لطف حاصل ہو اچھی بیوی کی خوبیوں اور خصوصیات کے متعلق میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری ہو کہ اس کا شوہر اس پہ راضی تھا اس کا شوہر اس پہ خوش تھا تو پکہ یقین کر لینا وہ عورت جنتی ہی جنتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری ہو جو بیوی اس حال میں مری ہو کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا اس کا شوہر اس پہ راضی تھا تو پکا یقین کر لینا وہ عورت جنتی ہی جنتی صحابی رسول حضرت عانس سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے لیے آدمی کے لیے سجدہ کرنا دروست ہوتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے بیوی کا شوہر کے ذمہ بہت بڑا حق ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو بھلایا شوہر نے اپنی گھر والی کو بھلایا لیکن اس نے انکار کر دیا اگر غصے میں بیوی نے ساری رات گزاری اگر شوہر نے نرازگی میں ساری رات گزاری ہے تو صبحوں تک اس بیوی پر فرشتے لانت بھیجتے رہتے ہیں دوسری روایت میں ہے کہ جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے اللہ اس عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک گھر والا راضی نہ ہو جائے اللہ اس بیوی سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب اپنے شوہر کو عیزہ دیتی ہے عورت جب اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے دکھ دیتی ہے درد دیتی ہے تو جنت کی ہورین کہتی ہیں کہ اے بدبخت خدا تجھے قتل کرے اسے عیزہ نہ دے اور اسے تکلیف نہ دے اسے دکھ نہ دے اسے درد نہ دے اور یہ تو تیرے پاس مہمان ہے ان قریب یہ تجھ سے جدا ہو کر میرے پاس آ جائے گا یہ تو میرے پاس آنے والا ہے تیرا مہمان ہے اور کمبخت ہے اسے اتنی تکلیف نہ دے عورت کو اپنے گھر میں اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ عورت کو اچھے اوصاف اپنانا چاہیے خامد کے میزاد کو پہچاننے سے بے شمار تلخیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے اس لئے ہر عورت کو چاہیے ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے میزاد کو پہچانے کہ اس کے شوہر کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں اس کا شوہر کون کون سی چیزیں پسند کرتا ہے کون کون سی باتوں سے وہ راضی ہوتا ہے اور کون کون سی باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے جن باتوں سے شوہر راضی ہوتا ہے عورت کو چاہیے کہ ان باتوں کو اپنائے وہ باتیں بار بار کرے جن باتوں سے اس کا شوہر راضی ہوتا ہے ہر عورت کو چاہیے ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے میزاد کو پہچانے خوب اچھی طرح شوہر کا میزاد پہچان لینے کے بعد عورت پر لازم ہے بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنا ہر کام شوہر کے میزاد کے مطابق ہی کرے خواہ شوہر کا طرز عمل اس کا طریقہ کار صحیح ہو یا غلط ہو لیکن بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر کام اس انداز سے کرے جو انداز اس کے شوہر کو پسند ہے اچھی عورت کی اچھی بیوی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ تانے سے استناب کرتی ہے اس لیے کہ شوہر کو کبھی بھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے اور نہ کبھی اس کے سامنے چلا چلا کر غصے میں بھولے اور نہ ہی اس کی باتوں کا کوئی کروا جواب دے نہ کبھی اس کو تانہ دے نہ کبھی اس کو کسنے دے اور نہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے اور نہ شوہر کے مکان شوہر کے سمان کو حکیر سمجھے شوہر کے ماں باپ شوہر کے بھائی بہن یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کے دل میں ٹھیس پہنچے اچھی اور نیک بیوی کو ایسا ہر گز نہیں کرنا چاہیں شوہر کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیں شوہر جس حال میں راضی رہے نیک بیوی اچھی بیوی کو بھی اس حال میں راضی رہنا چاہیں اور جو عورت اپنے شوہر کے دل کو ہر وقت ٹھیس پہنچاتی رہتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر کا دل دکھ جاتا ہے شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے پھر آہیستہ آہیستہ دل میں نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں جن کا انجام لڑائی جھگڑے کی سوا کچھ نہیں ہوتا یہاں تک کہ میاں بیوی میں ایک زبردست بگار پیدا ہو جاتا ہے جب بگار پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا بیوی اپنے میکے بیٹھے رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اگر شوہر کو عورت کی کسی بات پر غصہ آ جائے تو بیوی کو چاہیے عورت پر لازم ہے کہ اس وقت خاموش رہے خاموشی اختیار کرے اس وقت بیوی ہرگز کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے شوہر کا غصہ اور زیادہ بڑ جائے اگر عورت کی طرف سے بیوی کی طرف سے کوئی قصور ہو جائے تو شوہر غصے میں آ کر عورت کو برا بھلا کہہ دے برا بھلا کہہ کر خود ناراض ہو جائے تو عورت کو چاہیے بیوی کو چاہیے موں بنا کر نہ بیٹھ جائے بلکہ عورت کو چاہیے کہ فوراں ہی آجزی اور خوشامت کر کے شوہر سے معافی مانگ لینی چاہیے